کہ جہاں میں ایک ہی عورت دکھائی دیتی ہے جہاں میں ایک ہی عورت دکھائی دیتی ہے بس ایک ماں کی محبت دکھائی دیتی ہے اے بوڑھی ماں تیرے چہرے کی جھریوں کی قسم ہر ایک لکیر میں جنت دکھائی دیتی ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ زمانہ جس کے لیے احتمام کرتا ہے وہ میرے دل کے کھنڈر میں قیام کرتا ہے اور ضعیف باپ سے جو بات تک نہیں کرتا امیر شہر کو جھوکر سلام کرتا ہے یہ ہمارے حالات ہیں اور بیٹیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت و ماہ رحمت ہیں بیٹیاں رحمت ہیں بیٹیوں سے محبت کیا کرو ان کے لیے دعائے خیر کیا کرو جوہر کانپوری نے کبھی کہا تھا کی زمانہ کی زمانے بھر میں بڑھی گھر کی شان بیٹی سے مہکتا رہتا ہے دل کا جہان بیٹی سے اور ضرور یہ نہیں بیٹوں سے نام روشن ہو میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے منظر بھوپالی نے کبھی کہا تھا کی بیٹیوں کے لئے بھی ہاتھ اٹھاؤ منظر بیٹیوں کے لئے بھی ہاتھ اٹھاؤ منظر صرف اللہ سے بیٹا نہیں مانگا کرتے صرف اللہ سے بیٹا نہیں مانگا کرتے اور بیٹی کے حوالے سے کہ جب سے آنگن میں میری بیٹی نے رکھا ہے قدم جب سے آنگن میں میری بیٹی نے رکھا ہے قدم اس کی برکت سے میرے گھر کبھی فاقع نہ ہوا اس کی برکت سے میرے گھر کبھی فاقع نہ ہوا یہ بیٹیاں ہیں یہ ہماری بہنیں ہیں یہ ہماری مائیں ہیں جن کا احترام کرنا چاہیے وہ ماں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت و رحم کی ماں کے قدموں کے نیچے جنت تھے باپ جنت کا دروازہ ہے آج حالات یہ ہیں کہ جب اولادیں جوان ہو جاتی ہیں تو ماں باپ کو تنہیں تنہا چھوڑ دیا جاتا ہے باپ کو باہر نکال دیا جاتا ہے پر کیا لگے کہ گھونسلے سے اڑ گئے سبھی پر کیا لگے کہ گھونسلے سے اڑ گئے سبھی وہ پھر رکے لی رہ گئی بچوں کو پال کر یہ ہمارا علمیہ حالات ہیں اللہ سے دعا کیجئے اس اصلاح معاشرہ کے حوالے سے ہمارے اندر تبدیلی آنا چاہیے ماں باپ ناراض ہیں ہم سے خوش ہونا چاہیے پڑوسی ناراض ہیں ہمارے حالات میں تبدیلی آنا چاہیے بھائی بھائی میں نفرتیں ہیں ان میں یک جہتی اور محبت پیدا ہونی چاہیے بڑوں کا سممان ہونا چاہیے چھوٹوں سے محبت اور شبکت کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اس اصلاح معاشرہ کو اللہ رب العزت بھول فرمائے ہمارے درمیان حضرت مولانا مفتی حسن صاحب جن کی زیر نگرانی میں پروگرام ہو رہا ہے حضرت مولانا عثمان غنی صاحب جن کی صدارت میں یعظی مشچان پروگرام اپنی تمام کامیابیوں کے ساتھ منزل مقصود کی جانی دوا ہے اور حضرت مولانا مفتی نجیف صاحب قاسمی جن کو بیان کرنا تھا لیکن مفتی نجیف صاحب قاسمی نے مہمان خسیزوں کو مہمان خسیزوں کو اپنا سارا وقت دے کر کے ایک بہت ہی حوصلے اور بڑے پن کا ثبوت دیا ہم ان کا استقبال کرتے ہیں دیزامیہ کی جانب سے آئیے حضرت مشارہ شروع کرنے سے پہلے حضرت قاری صفوان صاحب جو کی احمد صفوان صاحب تشریف رکھتے ہیں حضرت مولانا اسلام الرق صاحب کے بھتیجے ہیں میں ان کا استقبال کرتا ہوں احمد صفوان صاحب کو حضرت مولانا کے ساتھ میں ابھی سفر کرنا ہے لہٰذا احمد صفوان صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور چند شاہ نظران اقید صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کر رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جے پڑھے ہیں وہ پھول کے جو گلشن تیبہ میں کھلا ہے وہ پھول کی جو گلشن تیبہ میں کھلا ہے وہ عبر کی جو وادیے بتخا سے اٹھا ہے وہ ذات کی جو پہ کر ایثار و وفا ہے وہ رحمت عالم کا لقب جن کو ملا ہے وہ نورِ حدا نورِ حدا نورِ حدا ہے وہ صلی علیہ صلی علیہ صلی علیہ صلی علیہ صلی علیہ بہت خوب احمد صفوان صاحب زندہ بات وہ سبحان اللہ یہ عرض سما یہ درو دیوار نہ ہوتے یہ دشت جبل یہ گلو گلزار نہ ہوتے پیدا جو میرے سید ابرار نہ ہوتے یہ سارا جہاں ان کے ہی صدقے میں بنا ہے یہ سارا جہاں ان کے ہی صدقے میں بنا ہے وہ نورِ حدا نورِ حدا نورِ حدا ہے وہ صلی علیہ صلی علیہ صلی علیہ صلی علیہ صلی علیہ کس درجہ علمناک ہے طائف کا وہ منظر دشمن نے جہاں آپ پہ برسائے تھے پتھر کس درجہ علمناک ہے طائف کا وہ منظر دشمن نے جہاں آپ پہ برسائے تھے پتھر اللہ رے کیا خوب ہے یہ شان پیمبر زخموں سے بدن چور ہے اور لب پہ دعا ہے زخموں سے بدن چور ہے اور لب پہ دعا ہے وہ نورِ حدا نورِ حدا نورِ حدا ہے وہ صلی علیہ صلی علیہ صلی علیہ صلی علیہ یہ شمس و قمر اور یہ پر نور ستارے مانا کہ بہت خوب ہیں یہ سارے نظارے اس ذات کے قدموں کی مگر دھولے ہیں سارے اس ذات کے قدموں کی مگر دھولے ہیں سارے طاہا و مزمل جی سے قرآن کہا ہے طاہا و مزمل جی سے قرآن کہا ہے ارے مچل کی ایک مرتبہ سبحانہ ازاد کو قیدو کتنا محتبر کلام شان رسالت میں پڑا جا رہا ہے دونوں ہاتھ بلند آواز میں ہیں سبحانہ ازاد کیا بات ہے یہ پڑی ہے ہم سبحان صاحب وہ نور حدا نور حدا نور حدا ہے وہ صل على صل على صل على ہے وہ صل على صل على صل على ہے وہ ذات کی جو پہ کر ایثار و وفا ہے وہ رحمت عالم کا لقب جن کو ملا ہے وہ نور حدا نور حدا نور حدا ہے وہ صل على صل على صل على صل على ہے وہ صل على صل على صل على صل على ہے باشا اللہ سبحان اللہ حضرات یہ تھے احمد صفوان صاحب جو کی